بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فرحان موول میں اپنے یوٹیوب چینل سٹار ہونڈا کیئر سینڈر پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں دوستو تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سی جی وان ٹو فائیو کی ٹیوننگ کے مطلق کہ ٹیوننگ میں کیا کیا ہوتا ہے یا آپ خود سے کیسے کر سکتے ہیں اس میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا یہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا سمجھا ہوں کہ آپ خود بھی کر سکیں گے گھر میں اگر آپ کسی بائیٹ میکینک سے بھی کرواتے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں ہوتے ہیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھاتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مورسائیکل کی بائیٹ کی چپ بھی لیں گے اس کے ساتھ ہم یہ ٹاپا کھولیں گے ٹاپا کھول کے اس کے بعد یہ چار مو والے چار پیج ہے یہ نیو مارڈل کو فیلٹر کو لگا ہوئے اول مارڈل کو دس لمبر کے پیج لگے ہوئے ہیں اور نیو مارڈل کو یہ لگے ہوئے ہیں پیج چار یہ چار پیج کھول لیں گے ٹاپا کھول کے یہ فیلٹر ہے فیلٹر کی اندر وہ پیج لگا ہوتا ہے آگے یہ بھی کھولنا ہے یہ پیج کھول کے اس کا فیلٹر بائیٹ نکال لیں گے اس کے بعد فیلٹر نکال لیں گے فیلٹر نکال لیں گے اس کے فوم ایسے احتیاس سے اتار لیں گے یہ اکثر ہارڈ ہوتے ہیں فیلٹر کوئل لگاؤ نا نہ لگاؤ وہ ہارڈ ہوتا ہے اس کو ایسے احتیاس سے نکال کے اس کو ادھر لگا لیں گے یہ فیلٹر کی نا سلائی جو ہے نا ادری ہوئی ہے اس کا کوئی اتنا مطلب کے فرق کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ کر لیں گے اس کے بعد یہ فیلٹر کھول گیا ہم لیں گے ٹری برش پہ برش لے کے جیسا کہ دو ہزار بائیس مارڈل وان ٹو فائیو ہے اس میں ہم اس کا کارپیٹر نہیں کھولیں گے کارپیٹر کھول تاب کھولیں گے جب اس میں کوئی مسئلہ ہوگا کارپیٹر نہیں کھول اور کوئی پانی وغیرہ ہو جیسے ہم کوئی مورسیکل جب سروس کروانے ہے جیسے بھائی مورسیکل دلواگ لے گیا ہے اس میں کوئی کارپیٹر میں پانی وغیرہ اوم اور سیکل میسنگ کرتی ہے ہم ادھر سے پٹرول ڈرین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے تیوننگ کے لئے پٹرول ٹینکی میں سے نہیں نکالنا ادھر سے ہی ہم یوز کر لیں گے اس کا ایک تو فیدہ یہ ہوگا کہ جو اس میں حلقہ بھلکہ پانی وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا اس کے علاوہ جتنا پٹرول ہم نے یوز کرنا صرف اتنا ہی نکلے گا اس کے علاوہ اس کے اندر ہی رہے گا اکثر کسٹمر جو بھائی میرا مکینہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہوگا وہ بھی اکثر ہوتا ہے کسٹمر کہتا ہے کہ یار وہ پٹرول بڑا مہنگا یہاں سی ویاسی باتیں کرتا ہے نا تو اس کے لئے بہترین حال لائی ہے کہ کسٹمر کے سامنے یہ پٹرول نکالو اس کو پتا ہے کہ یار میری بائیک پہ ہی لگ رہا اور مناسب لگ رہا زیادہ نہیں لگ رہا یہ صاف کر لیں گے اچھے طریقے سے ایسے گمہ آگے واش کر لینا واش کر کے یہ دیکھیں یہ بھائی یہ صاف کر لیا یہ صاف کر کے ادھر رکھ لیا اس کے بعد یہ ہی فوم یہ ہی پٹرول میں کرنا ہے یہ صاف کر لیں گے یہ نیچے سے بھی جو پٹرول اٹھا لیں گے اس میں ہی کیا اس سے ہوگا کہ جو ایکسٹرا جو ایکسٹرہ پٹرول وہ نہیں لگے گا کم پٹرول میں ہم نے ٹیوننگ کرنی ہے یہ نہیں کہ یہ بھبے اتار دینے مطلب زیادہ پٹرول اسمال وہ نہیں کرنا ان کے پٹرول کافی زیادہ جو ہے نا بھی مینگا ہو گیا تو یہ بھی صاف ہو گیا ہمارا یہ درکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو بھی پٹرول مار لیں گے یہ پٹرول مار کے صاف کر لیا اس کے بعد ہواہ والا پائپ کے ساتھ ہم اس کو صاف کر لیں گے یہ بند کر دیں گے یہ بند کر کے یہ ہواہ والا پائپ ہے اس کے ساتھ ہم ہواہ کے ساتھ اس کو کر لیں گے امپریسر روڑ گا لو یہ صاف کر کے یہ درکھ لیں گے یہ اگر آپ کے پاس ہواہ نہیں ہے پھر بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے یہ ویسے یہ دو چار مینٹ ویسے ہواہ میں پرا رہے گا تو خوشک ہو جائے گا کیونکہ پٹرول ہوتا ہے پٹرول اوٹ جاتا ہے اس کی دن تنی کی ٹینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ بھی ہواہ لگے اس کے پاس اس بوس کو ہواہ مان لیں گے اگر آپ کے پاس ہواہ وغیرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو سمپلی آپ کپڑے سے بھی صاف کر سکتے ہیں اچھا طریقے سے آپ نے صاف کرنا ہے کیونکہ ترے فلٹر لگتا ہے اس کو کچھرہ یا ڈسٹ بغیرہ نہ ہو اچھا طریقے سے صاف کر کے یہ اس کو صاف کر لیا اس کے بعد ہم سنٹر کو ہواہ ہمار لیں گے ہواہ ہمار کے اس کو اچھا طریقے سے یہ خوشک ہو جب آپ پھٹ کریں یہ پورا خوشک ہو اس میں پیٹرول یا کوئی نمی بغیرہ نہ ہو اگر پیٹرول یا نمی بغیرہ ہوگی اس میں اس میں کیا ہوگا کہ ہونڈا جیسے آور نہیں ہو جاتا ایسے ہوگا یہ جب بلکل کوئی خوشک ہوگا ہاں کک میں وانڈو پاس کارڈ ہوگا یہ بھی صاف ہو گیا اب بھی صاف اوئل لگا لیں گے ہلکا 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 سا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا 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 لیں گے بس زیادہ نہیں اس سے اوئل لگانے کا فیدہ یہ ہے اس کے اوپر کوئی دسٹ بغیرہ نہیں آئے گی دسٹ جو آئے گی اس کے اوپر ہی آئے گی اس کے اندر نہیں جائے گی جب اس کے اوپر دسٹ جاتے ہی جب اس کو اوئل نہیں لگاتے یا فیلٹر کو لیٹ ہم کرتے ہیں مطلب کہ جیسے کہ اس کو فیلٹر کو مطلب صاف کروائے ہوئے دو تین ماہ ہو گیا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو کچھرا ہوتا وہ کارپیٹر سک کرتا ہے جب سک کرتا ہے تو رنگ پسٹن کے اوپر جو ہے نا مٹی وغیرہ جاتے ہیں رنگ پسٹن خراب ہو جاتے ہیں رنگ خراب ہو جاتے ہیں والوں کا مسئلہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں یار ابھی تو میری نئی بھائی گیا یا میری بھائی کو سال ہوا اور میری بھائی دعا مار گیا یا کوئی مسئلہ ایسا آگیا اس کا یہ ہی ہوتا ہے فیلٹر کو ایک دو ماہ بعد لازمی صاف کروائیں زیادہ جلدی ٹیوننگ نہیں ہے آپ نے کروانی تو فیلٹر لازمی خود کر لیں اس میں کونسا بات ہے ایسے دو تین منٹ لگتے ہیں یہ فیلٹر پہ کتنے پانچ منٹ لگیا ہو گئے ایسے کرنی ہے اس کے بعد آپ ایسے بس الگا الگا سا ایسے موبلہ لگا کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ایسے کر لیں گے یہ لگ گیا اس کے بعد ہم اس کو ایسے سمپلی فٹ کر دیں گے اس کو فٹ کر کے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کی بھی وان تو فائیو کا کوئی ہو تو اس کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ابھی سنڈے آج جو ٹیلرہ وہ ہے نہیں یعنی تو بندہ خود اس کو سلائی سے سی لے اس کو کوئی مسئلہ نہیں آمدہ کے سے یہ سیلا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ فیلٹر جو ہے نا اچھے طریقے سے ساف کر لیں لگا لیں گے فیلٹر لگا کے اس کے کونوں کو ہم ایسے پریس کر لیں گے یہ دیکھو ایسے کر کے پورا فیلٹر اچھے طریقے سے یہ کر لیں گے اب اس کو سمبلی فیٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے یہ پائپ ہے اس کو ہم ہی دل لگائیں گے یہ پائپ لگا کے اس کے بعد ہم نے یہ جو اس کا فیس ہے نا ہم نے اس کے اندر پورا یہ فیٹ کرنا یہ فیٹ ہو گیا ویسے ہی ہم اس کو فیلٹر کو پیچ لگا لیں گے جیسے ہم نے کھولا تھا یہ پیج کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہم نے اکثر مکینک یہاں بھائی کل میں نے وان ٹو فائپ کا یہ فیلٹر کھولا وہ کھول نہیں تھا رہا کیونکہ وہ پیج بہت زیادہ ٹائٹ کیا ہوا تھا یہ اس کو بس اتنا کا ٹائٹ کریں کہ کھولے نہ ابھی سمپلی جو ہے نا ہمارا یہ ہے ساڑھی چاہتے ہمارا نکال کے اس کو ابھی اس کو ہم انشاءاللہ بلکل ساف ستھرا کار کے اس کو فیٹ کر لیں یہ اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو سکتی ہے پر یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ٹٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو کسی چیز سمجھنے میں کوئی مسئلہ بغیرہ نہیں آئے گا پھلے ہم یہ پیج اوپر والا لگا لیں گے اس کو ایسے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نیچے والا پیج لگائیں گے یہ بلکل ہم نے اپوزائٹ سائٹ پہ لگائیں گے کیونکہ یہ پلاس کٹ ہے اس کو غلط قسائی پڑی تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی والوں نے ویسے وائپ ڈیشن کم کرنے کے لیے انہوں نے انسٹال کیا ہے کیونکہ جو لوئے والا تھا نا وہ بخصہ تھوڑا آواز کرتا تھا یہ چیز ہوگی کام کوئی بھی نہیں مشکل بس آپ نے ویڈیو میری دیکھنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ اچھی لگے میرے چینل کو لائک سبکرائب شیئر ضرور کرنا پلیس کینلی آپ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہنسل ہوگا ہے کوئی دوسرا بھی میری ویڈیو دیکھ کے اپنا فیصلہ جو ہے نا فائدہ ہنسل کریں یہ ابھی ہو گیا فیلٹر صاحب اس کے بعد ہم آئیں گے ٹیپڑ کور کی طرف ٹیپڑ کور کو کھولیں گے کھول دے کوئی کہاں نہیں چلا اس کے بعد ہم دس لمر کی چابی سے یہ کر لیں گے یہ ہم چابی کی دس لمر کی چابی کے ساتھ ہم اس کو اوپن کر لیں گے یہ ہم کر لیں گے اگر جو کسٹمر خود گھر میں کام کرنا چاہتا ہو وہ اس کو سمجھ نہ آئے تو وہ سیمبلی ٹیپڑ کور اس کا نہ کھولے مقایا کام کر کے وہ ٹیپڑ جو ہے نا بار میکینک سے جو اس قابل ہو ٹیپڑ کر سکے اس میکینک کے پاس جا کے اپنے ٹیپڑ جو ہے نا ارزست کر لیں ایسے ہی کسی میکینک کے پاس نہیں جانا کہ جو اس کا ٹیپڑ کی سیٹنگ خراب کر دے اس کے بعد ہم نے یہ لاکھ پچھے کر کے ہم نے یہ سمپلی یہ ٹاپڑ نکال لینا ٹاپڑ کو نکال لنے کا یہ بھی ہے کیونکہ نیو مادل ہے اس کا ٹاپڑ کا ور اوپر سے یہ دیزائن بنا اوپر آر جاتا ہے ہم یہ کیک نیچے کر کے یہ سمپلی یہ بائی نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہ کپڑا لگائیں گے اس کو کہ اندر کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ جائے اس کے بعد ہم کیک سے تاؤپ کر لیں گے یہ 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 تاؤپ ہو گیا تاؤپ کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے ٹیپڑ کتنے کہ لوز ہے ابھی یہ والا ٹاپڑ تھوڑا ٹائٹ ہے اس کو ہلکا سا لوز کریں گے ٹیپڑ نہ ٹائٹ ہو نہ لوز ہو اس کو درمیان نہ کرنا ہے کیونکہ اگر موسم چینج ہورا اس کو ٹیپڑ کو ہلکا سا لوز ہی رکھیں گے کیونکہ گرمیاں موسم چینج ہورا پچھلا بلکل ہو کے یہاں ٹاپٹ یہ بس ہو گیا یہ بلکل ہو کے ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک بار پھر اس کو ٹاپ پہ کرنا ہے ٹاپ پہ ٹاپ پہ ہونا ہے یہ ٹاپ کے بھی انشاءاللہ میں لاتمی ویڈیو آپ کو بنا کے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکے میکنٹ آپا اس کو ہم نے ٹاپ پہ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ نکل نہیں رہا یہ فسا ہوا ہے یہ نکل نہیں رہا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کے نیچے جو فٹ بار کا پولڈ ہم اس کو لوس کر لیں گے اتنا لوس کریں گے کہ یہ گے لیور ایزی لی جو ہے نا نکل جائے کوئی زورزمہ ہی ٹھکٹ کیا نہیں کرنا اکل کے ساتھ کام کریں گے تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور جو کسٹمرہ دیکھنے والا وہ بھی کہے گا کہ میری بھائی کا کام ٹھیک ہو اور آئیے دیکھیں یہ ایزی لی نکل گیا اس کے بعد ہم ہاتھ لمر کی ٹھیکوٹی لیں گے اس کے ساتھ یہ بولڈ کھول لیں گے چار بولڈ ہوتے ہیں ٹاپے کے یہ کھول لیں گے یہ بولڈ کھول لیں گے یہ بولڈ کھول کے ہم نے اس کو اب تاپے کرنا ہے یہ بولڈ ڈیزی لیں نکال لیں گے یہ ساری ڈسٹ وغیرہ نکال کے اچھے طریقے سے پھر ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ اس کی جو ڈسٹ ہوتی ہے چین کی یہ اتار کے انشاءاللہ اس کو دھولیں گے یہ بات کا کام ہے پہلے ہم یہ ٹاپے کر لیں گے ٹاپے کیسے ہوتا ہے یہ میگنٹ ہم گمائیں گے وہ اوپر دیکھو ٹاپر اوپر یہ دیکھیں یہ گھوم رہے ہیں یہ جدھر نہیں گھومیں گے ادھر ٹاپے آ یہ دیکھیں اب یہ ٹاپے آ یہ ٹی ہے یہ ٹی کا نشان اس کے برابر ہو یہ جو کٹ نظر آ رہا ہے نیچے یہ والا اس کے برابر ہو اور اوپے سے یہ ٹاپر کام نہ کرتے ہو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اتار کے اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھوم نہیں رہے اور ادھر سے یہ ٹی پہ ہے یہ یہ ٹی پہ ہے اس کا مطلب یہ ٹاپے ہے ٹاپے کاب نہیں ہوگا جب ہم اس کو گھمائیں گے مینگنٹ کو مینگنٹ کو گھم آ کے اب یہ دیکھیں یہ ٹی پہ ہے یہ ٹی پہ ہے اور اوپر سے یہ گھوم رہے ہیں اس کا مطلب یہ ٹاپے نہیں ہے اس کو دوبارہ گھم آ کے ہم اچھے طریقے سے یہ گھم آ کے یہ اب دیکھیں یہ ٹاپے ہے اوپر سے یہ ورکنگ نہیں کر رہا یہ میں گھم آ رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ پورا ٹاپے ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپ کا بھی ہو گیا اس کے بعد ہم یہ یہ جگہ اچھے طریقے سے ہم واش کر لیں گے ٹری دے ہو بہتر ہے یہ تو بھی بہتر ہے اب یہ دیکھیں سیمپلی ہم اس کو اب سائیڈ کو پٹرول کے ساتھ ہم دو لیں گے یہ دو کے ساری سائیڈ کو اچھے طریقے سے دو نہیں ہے یہ اس کے بعد یہ پٹرول ہی نہیں ماری جانا یہ دیکھیں ابھی نیچے سے بھی اٹھا کہ اس کو اچھے طریقے سے یہ مارنا ہے یہ چیز یہ سارا اچھے طریقے سے دونا ہے یہ چمدے کے پیچھے سے ٹھیک ہے یہ دھل گیا اس کو دونے کے بعد ہم اس کو پٹرول کی مدد سے اور ہم آدمی مدد سے بلکل صاف کر لیں گے یہ بلکل جبر رہتے ہو گیا صاف سے پڑا اب یہ اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم پٹرول بند کر لیں گے پٹرول بند کر کے یہ بلکل صاف سے پڑا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سے ساری جو کچھرہ جو ڈسٹ ہے افہال تو وہ نکال لیں گے اس کو نکال کے اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے بیٹا یہ بہر ٹھینک کے آؤ یہ کر کے اس کے بعد ہمارے ٹیپٹ ہو گیا ہم سمپلی ٹاپ کور کو ابھی انسٹال کر دیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ٹیپٹ ٹاپ پہ کرنا بھی سکھا دیا ہے اور ہم نے ٹیپٹ بھی ارجسٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو فٹ کریں گے فٹ کرنے کا یہ بھی یہی طریقہ ہم اس کو اوپر اکھیں گے اس کو کک کو گمائیں گے تھوڑا سا اور یہ بیٹ جائے گا وہ دیکھیں وہ اوپر سے تھوڑا آر جاتا ہے کیونکہ اس کے یہ اوپر ڈیزائن آگیا یہ اس لیے آر جاتا ہے یہ چیزوں کا آپ نے بھی خیال کرنا ہے کیونکہ یہ جب آرتا ہے یہ جو ٹیپٹ ارجسٹ ہوتی ہے اس کو اوپر لگتی ہے پھر پھٹ جاتا ہے اب یہ ٹھیک ہے اس کو ایسے نیچے کر لیں گے اب دیکھیں یہ نیچے ہو گیا اب ہم اس کو بٹھا لیں گے ہمارا ٹاپ پہ بیٹ گیا اس کے بعد ہم یہ کریں گے اس کے ساتھ بٹھا لیں گے اس کو یہ بیٹ گیا یہ نوز پلاس کی مدد سے اس کے لاغ کو پائپ کے اوپر ایسے فٹ کر دیں گے اس کو فٹ کر کے ابھی اس کے بولٹ جو ہے ہم اس کا لگا لیں گے پھٹا اس کا دوسرا بولٹ ٹاپ کبر کا یہ ہو گیا اب یہ ہم سمپلی ٹائٹ کر لیں گے بولٹ کو کیا تو کہ مدد سے پہلے ٹائٹ کر لیں گے جتنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ جتنا ٹائٹ ہوتا ہے مناسب ساتھ ٹائٹ کرنا ہے یہ سلور کا کیس ہوتا ہے اگر ادھر سے ٹائٹ ہو ادھر سے نہ ہو ادھر سے ٹائٹ کریں گے یہ ادھر سے کریں گے یہ کسائی بلکل سیم کرنی ہے تاکہ سیم پریس ہو اگر یہ سیم پریس نہیں ہوگا تو یہ چیز جو ہے نا ہی تیسے ٹورجے کی ٹیپر کبر کیونکہ یہ سلور کا ہوتا ہے یہ بلکل بری احتیاس ہے آپ نے یہ کسائی کرنی ہے یہ ٹائٹ ہو گیا ہے بٹا ایل گوٹی دیں ادھر سلمبر کی اچھے اب اس کو ہم کر لیں گے ایل گوٹی کی مطلب سے ٹائٹ فائنل ٹائٹ اس کے پاس ہم نے یہ تاریت لگانی ہے وائن ٹو فائیو کے پلک پاڑنے سے ہم اس کا پلک کھولیں گے یہ پلک کھولیں گے اب اس کا پلک کھولیں گے اپنے پلک کھولتے ہی سب سے پہلے آپ نے جو نوٹ کرنی ہے چیز وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ پٹرول زیادہ تو نہیں پائی کھا رہی اب یہ پٹرول جو ہے نا ٹھیک کری وائن ٹو فائیو ابھی ہم اس کو صاف کریں گے صاف کر کے پھر آپ اس کو فٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے پلک صاف کر لیا پلک صاف کر کے ہم اس کو ہلکا سا ہوئی لگائیں گے کیونکہ یہ ٹائٹ کھولا ہے اس کو بس ہلکا سا ہوئی لگانا ہے ہوئی لگا کہ اس کو ہم سمپلی فٹ کر لیں گے یہ فٹ کر لیا ہم نے پلک پانے کی مطلب سے ہم نے پہلے ہاتھ سے چوری ٹائٹ کرنی ہے جتنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے راڈ کے ساتھ بس اس کو بہت زیادہ کسائی نہیں کرنی یہ دیکھو یہ بس ہو گیا اس کو بس اتنی کی کسائی کرنی ہے یہ بس اس کے بعد ہم اس کو ڈاپٹر کو بٹھا دیں گے اس کے بعد ہمارا کام ہو گیا ہم سمپلی ٹاپہ پکڑیں گے اور ٹاپے کو اس کے ساتھ یہ دیکھو یہ ٹاپہ لگا دیں گے ٹاپہ لگانے کا کیا سب سے پہلے یہ لاغ ادھر بیٹھے گا دوسرا لاغ ادھر بیٹھے گا یہ دیکھیں یہ لاغ ادھر بیٹھ کے اب دوسرا لاغ ایسے بٹھانا ہے ایسے بٹھا آگے اس کو لاغ کر دینا ہے اب وہ ہمارا انہوں کا کام کمل ہوگیا اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر موسیقی